پنہ جلا دیش و دنیا میں ہیرہ کے لیے مشہور ہے اور یہاں ہیرے کے بڑے اونچے دام ملتے ہیں جہاں اتھلی ہیرہ کھدانوں سے ہیرے پرابت ہوتے ہیں تو وہی نیلامی بھی کی جاتی ہے جو کاریلہ میں اب شروع ہو گئی ہے یہاں نیلامی تین دنوں تک چلیں گی جس میں پنہ سمیل دیش کے کونے کونے سے ہیرہ کھرینے والے بیعپاری پہنچیں گے جس میں سب سے بڑی تین ہیرہ رکھے گئے ہیں جس میں سب سے بڑا ہیرہ جس کا بجن انتیس سملاو چار چھے کیرٹ ہے جس کی انمانت قیمت لاکھوں میں ہے اس نیلامی میں تین سو اکسٹھ نگ ہیرے رکھے گئے ہیں جن کی انمانت قیمت تین کروڑ روپے سے زیادہ کیا کی جا رہی ہے کلیکٹر مہودے کے نردیش کے انکرام میں ان کے دوارہ اور نیلامی کی تیت تائی کیا جانے کے پسچات جلے میں اتلی خدانوں سے جو پرابت ہیرے ہیں ان کے دو سو ایک سٹھ نگ تین سو انہیس کرٹ کے ہیرے کو نیلام کیا جاوے گا اور اس کی انمانت قیمت ہے دو لاکھ دو کروڑ بانسٹھ لاکھ کتنے دن تک چلے گی یہ تین دن تک مینامی چلے گی اس میں باہر کے لوگ آئے ہیں سورت بامبی ستنا مادہ ریوہ 75% بیاپاری باہر کے ابھی تک پنجین ہو چکا کچھ بڑا ہیرہ رکھا گیا ہے آکرشن کا کے اندرے ہمارے پاس بڑے ہیرے ہیں ان کو الگ الگ ڈیٹوں میں الگ الگ روپ سے رکھا جائے گا آج بڑے ہیرے بھی رکھے جائیں گے چھوٹے ہیرے بھی رکھے جائیں گے کوئی بڑے نامی کمپنی یا کوئی سے لوگ آ رہے ہیں کیا سواد نہیں لاؤنی نہیں ابھی پنجین کی جانکاری نہیں آئی ہے کہ کون باہر کے کتنے بڑے لوگ کون آ رہے ہیں کچھ دیر میں وہ اس تھی پتا چاہی جائے گا دھنوازار آج بھر ٹوٹل نینیان نگ اور تیس گیرٹ کے مادزم سے ایک سو اٹھارا گیرٹ کے ہیرو کا نیلام آج کیے جانے کا اپن پراغذان رکھے آج بھر ٹوٹل